بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جارجیا کے بارے میں جارجیا کی یوربین کنٹری ہے بٹ یہاں پر جانا کافی زیادہ آسان ہے پاکستانی انڈین سیٹیزن بنگلہ دیش کے جو سیٹیزن ہے یہ اس کنٹری بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اس کنٹری کا ویزا فری بھی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اس پاسپورٹ کے اوپر کسی بھی گلف کنٹری کا ورک ویزا ہے سعودی آربیہ کا ورک ویزا ہے دبائی کا امان کا یا کسی بھی اور گلف کنٹری کا ویلٹ ورک پرمٹ ہے تو آپ جارجیا کا ایک منطقہ ویزا فری لے سکتے ہیں اور جارجیا سے آگے کسی بھی شنجین سٹیٹ میں جانا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے لائک جارجیا سے آپ جرمنی اٹلی سپین پرتکال پولینڈ فرانس ایزی لی جا سکتے ہیں لیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے نہیں ڈھنکی لگا کر نہیں لیگل طریقے سے آپ کسی بھی شنجین سٹیٹ میں ایزی لی جا سکتے ہیں صرف اور صرف تین منطقے اندر اندر تو مکمل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کر لیجئے جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے آپ کو ہر اپ ڈیٹ ڈیلی بیسز پر ملتی رہیں گے جی تو دوستو بات کرتی ہیں ہم جارجیا کی جارجیا ویزا فری ہے ویڈ گلف ورک پرمٹ اگر گلف کسی بھی گلف کنٹری کا ورک ویزا ہے تو آپ جارجیا آ ویزا فری جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی گلف کنٹری کا ورک ویزا نہیں ہے تو آپ کو جارجیا جانے کے لیے ویزا ریکوائیڈ ہے تو آپ جارجیا کا ویزا پاکستان سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی اور دوسری کنٹری سے بھی جارجیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جارجیا کافی آسانی سے پاکستانی سٹیزن کو اور انڈین سٹیزن کو ویزا دے دیتا ہے آپ کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوں گی ویزا لینے میں جتنی کہ آپ کو امریکہ کینیڈا یا کسی بھی یوربین گنٹری کا ویزا لینے میں مشکل پیش آتی ہے اتنی زیادہ مشکل آپ کو نہیں ہے یہ آسانی سے ہی آپ کو جارجیا کا ویزا مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جارجیا کا یہ جو ویزا ہے یہ آن لین بھی آپ سومنٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پاکستانی کے لیے ابھی یہ جو گھر بیٹھے ویزا سسٹم ہے وہ الون نہیں کیا گیا تو کوئی بھی پاکستانی اگر ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے امبیسی ضرور جانا ہوگا جب آپ جارجیا پہنچ جاتی ہیں تو جارجیا پہنچنے کے بعد آپ نے کس کنٹری جانا ہے فار ایگزیمپل آپ نے اٹلی جانا ہے یا جرمنی جانا ہے تو وہاں پر جارجیا میں رہتے ہوئے مکمل ریکوارمنٹ کیجئے اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالی کافی زیادہ چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے ویزا لگنے کے یہ بات کنفرم تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھا ہوں کہ کافی زیادہ ہمارے دوست ہیں جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ جارجیا کے اندر اگر آپ پولینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پولینڈ بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو لے ویداؤٹ انٹرویو بھی پولینڈ کی جو امبیسی ہے وہ پاکستانیوں کو انڈین کو ویزا دے دیتی ہے تو اگر آپ اتنی زیادہ انگلیش نہیں بولتے تو بھی آپ شینجن کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پولینڈ آپ کے لیے ایک اچھا اپسن ثابت ہو سکتا ہے تو آپ جارجیا میں جا کر پولینڈ کا ویزا اپلائی کریں گے ویداؤٹ انٹرویو بھی آپ کو پولینڈ کا ویزا انشاءاللہ تعالی مل جائے گا اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے جارجیا کے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز اس چینل ٹیچ ویزا کو آپ سسکرائب کر لیجئے تاں کہ جو بھی ویڈیو نئی اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن اس کا میسیج آپ کو ایزی لیے مل جائے تو سسکرائب ضرور کیجئے ملتی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ